سخت سردی اور مشکت کے زمانے میں حضور کرنے کا سباب آج کل ایسا ہے کہ سردیاں عروج پر ہیں اور سردیوں کے اندر عمومی طور پر ایسا حضور کرنا طبیعت کو ایک سخت قسم کا مرحلہ یا مشکت والا مرحلہ رکھتا ہے لیکن یقین جانی ہے کہ سردیوں میں تازہ وضو کرنا اور وضو کر کے نماز کی تیاری کرنا ایک بہت بڑا معبوب اور گناہ ختم کرنے والے عامال میں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں کو ہونے والی چیزیں میں تمہیں بتاتا ہوں گناہوں کو دھونے والی چیزیں جن میں ایک مشکت کے موقع پر وضو کرنا سردیوں میں چونکہ ٹھنڈک ہوتی سردی کی وجہ سے وضو کرنا طبیعت پر بڑا بہت سا محسوس ہوتا ہے تو فرمایا کہ ایک چیز جو گناہوں کو دھونے والی ہے وہ ہے مشکت کے موقع پر وضو کرنا مساجد کی طرف قدم بڑھانا اچھا وضو کر بھی لے بندہ تو وضو کرنے کے بعد اب طبیعت پر آلکہ سوش سوشتی یہ کہتی ہے چلو یار گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں اور مساجد کی طرف جانے کے لیے نفس سو قسم کے بہانے کرتا تو میرے مابو وضو سلام نے فرمایا پہلا گناہوں کو جلانے بڑا عمل کیا ہے مشکت کے موقع پر وضو کرنا دوسرا مساجد کی طرف جو اٹھتے قدم ہیں قدم بڑھاتے ہو تو ان کی وجہ سے تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے تیسرا فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا انتظار میں رہنا کہ نہیں یار میں اس وجہ سے انتظار میں پیٹھا ہوں آزانوں کی آواز ہے تو میں مسجد کی طرف چل پڑھوں فرمایا یہ وہ تیسرا عمل ہے جو بندے کے گناہوں کو جلاتا ہے نمبر ایک مشکت کے وقت گھضو کرنا نمبر دو مساجد کی طرف نماز کے لیے اٹھتے ہوئے قدم اور نمبر تین نماز کے انتظار کے لیے نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا تو معبوب علیہ السلام نے فرمایا یہی تینوں عامال گناہوں سے بچنے کی سرحد ہے اور یہی تینوں عامال تمہارے گناہوں کے جلانے کا ذریعہ بھی ہیں لہٰذا سردیوں کا موسم ہے سردی کی شدد موسم کی شدد اپنی جگہ لیکن اس موسم کے اندر وضو کرنا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس وضو کی مشکت کا صدقہ میرے پچھلے گناہوں کو جلائے گا اور مسجد کی طرف اس نیت سے قدم بڑھانا کہ اللہ ان قدموں کا صدقہ میرے گناہ ماف کرے گا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار اس نیت سے کرنا کہ میں گناہوں سے بھی محفوظ رہوں گا کل اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی سے بھی محفوظ رہوں گا تو یہ وہ تین عامال ہیں جو گناہوں سے بچاتے بھی ہیں گناہوں کو جلاتے بھی ہیں اور یہ وہ عامال ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں محبوظ بھی ہیں اللہ حب العالمین جو غیان کیا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یہاں پر میرے سرگاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم وظیفہ تمام دوست دوبارہ یاد فرمالیں وہ یہ کہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرتے وقت جب تم میں سے کوئی وضو کرتے وقت بسم اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے تو جب تک تمہارا وضو رہتا ہے فرشتے اس شخص کے لئے برابر نگیاں لکھتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش فرمائے جب بھی وضو کرنے لگیں آغاز میں بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کریں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ترجمة نانسي قنقر